اسلام علیکم جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات میں ہوں منیب فاروق میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹی صاحب آج کے پروگرام کا ایجنڈا کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ اپ ڈیٹ ہم آپ کو ضرور دیں گے بلکل تھوڑی سی ڈسکشن ضرور کریں گے حکومت کا جو ڈائلوگ ہو رہا ہے تحریک طالبان پاکستان سے مجھے پتہ ہے آپ کو بلکل پسند نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم کرنٹ افیس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات ضرور ہوگی آگے چل کے ہم تھوڑی سی بات اسی حوالے سے کریں گے کہ آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیہ پرسن بلاول بٹو زداری صاحب نے کتنی کلیریٹی کے ساتھ سپیچ دی ہے بات کی ہے کم دیکھنے کو ملتی ہے اسی سپیچ اس کے حوالے سے ایک بریف ڈسکشن کریں گے بلوچستان کے اندر حکومتی مشینری اور جو سیول انتظامیہ ہے اس کے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور یہ پریکٹس کافی عام ہے پچھلے دو دن سے یہ معاملات چل رہے ہیں کچھ لوگ آج بازیاب بھی ہوئے ہیں یا واپس آئے ہیں کچھ ابھی بھی قبضے میں ہیں بی ایل ایف کے لیکن اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ ایک ڈسکشن چھوٹی سے ضرور ہونی چاہیے کہ ایکچولی جب آئی جی ایف سی کہتے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے تو ان کا بیان بہت مختلف ہوتا ہے پرائم نیسٹر ایک سیاسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ناراض بلوچ جو ہیں ان سے بات کی جائے یہ دونوں کی جو اتنی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں گورنمنٹ کی ایگزیکٹیو کی اور جو ہاں پریفیسی ہے ان کے میجنل صاحب کی اس کے اندر کون صحیح ہے اور کون کتنا غلط ہے سوالے سے بات ہوگی پاکستان کی معیشت کے جو حالات ہیں جتنی اصلاحات اس گورنمنٹ نے لی ہیں جتنے ریفارمز یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سوال جو ایک شڑک پہ کھڑا ہوا عام آدمی میری طرح کو یہی پوچھتا کہ جناب اس کا فائدہ مجھے کب ہوگا آپ تو یہ کر رہے ہیں یہ آئی ایم ایف بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے پرائیوٹائزیشن بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا فائدہ مجھے کیا ہوگا پرائیوٹائزیشن کے اوپر بھی طریقہ انصاف نے بہت احتجاج کیا ہے پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی سو رجم صاحب we have a lot on the agenda اچھا بیسے ایک بات یہ ڈن ہے مطلب کوئی کرکٹ شکٹ ہمارے ساتھ نہیں میں پھر کیوں گا مطلب یہ اپنا گھر ہے نا یہاں تو بات کریں نا نہیں نہیں بات ہوگی تھی نا یہاں اس پروگرام میں کرکٹ کی بات نہیں ہوگی دل بڑا جلتا ہے کہ آپ ہر جگہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں نہیں ٹھیک ہے نا تو پہلے یہاں ہی بات ہوتی تھی اب ہر جگہ بات کے بات ہوتی ہے یہ بہتر ہے تو پھر ہر جگہ ہو رہی تو یہاں بھی ہو جائے نہیں دیکھئے وہ ان کا موقف صحیح ہے وہ کہتے ہیں جی آپ یہاں بیٹھ کے ساری باتیں جو ہیں سننے والی جو ہیں کرکٹ کے وہ آپ کر دیتے ہیں ایک پروگرام کے اوپر جو پر جیو ایک چینل کو unfair advantage مل جاتا ہے تو یہ ساتھ سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلے کہ اس پروگرام میں نہیں ہوگا باہر کریں گے باقی چینلز میں ہم کریں گے کرکٹ کی بات اور اگر یہاں کرنی ہے اس پروگرام میں نہیں کریں گے ویسے اگر کوئی بیپرشیپ پر ہوتا ہے یا کوئی سپیشل انٹیوی ہوتی ہے جو کہ باقی بھی کریں گے وہ that's okay but اس پروگرام میں let's stay away from cricket ہاں اگر کوئی ایسا emergency ہو جاتی ہے کوئی زبردست کوئی زبردست developer ہو جائے جیس کے پر immediately reaction دینا اس پر clarification دینا یہ کچھ تو وہ ایک exceptions کبھی ہو سکتے ہیں but in principle no don't raise this again okay چلے میں نے کوش ہے I just tried my luck یہ ایک بات تھوڑی سی جات ہم نے briefly کرنی ہے مجھے پتا ہے لوگ تنگ آ جاتے ہیں طالبان کے سارے issues ہے لیکن یہ ایک بہت بڑے اہمیت وہ cricket سے نہیں تنگ آ رہے میں تو کہہ رہا ہوں کسی طریقے کے ساتھ یہ cricket کا وافلہ ختم ہو ایک بات نجم صاحب یہ جو کہی جا رہی ہے آپ آج ایک مشاہ کانفرنس تھی لاہور کے اندر جتنے علماء کرام تھے موجود تھے مولانا صاحب علاق صاحب بھی لاہور تشریف لائے ہوئے تھے طالبان کی ثالثی کمیٹی کے اندر وہ موجود ہیں وہاں پر جو ایک result سامنے آیا وہ یہ طریق سب سے پہلے بنیادی ڈیمانڈ یہی کہ سیز فائر کیا جائے نہ صرف طالبان کرے حکومت پاکستان کی افوار کی طرف سے بھی ہو اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ یہ مذاکرات ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی طاقت کا استعمال وہ نہ کیا جائے میرا اس کے اوپر concern ہے کہ یہ policy کیوں کے لیے اگر ہم فارغ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی طاقت کا استعمال میں نے تو نہیں سنا میں نے سنا ہے اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ سیز فائر ہو جائے دونوں سائٹ سے بلکل سو فیصد صحیح بات ہے صرف اس میں تھوٹی سی تبدیلی میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہماری سے مراد یہ ہے کہ فوج یا گورنمنٹ کی طرف سے تو already سیز فائر ہے war تو وہ کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ دونوں کی طرف سے سیز فائر ہو جائے سیز فائر تو ہے ادھر سے ادھر سے نہیں ہے تو اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی اگر مذاکرات فیل بھی ہو جاتے ہیں تو فورس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور یہ خصوصا ان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آرمی چپ کر کے بیٹھی رہے تو پھر ان سے سوال یہ پوچھا جائے کہ اگر پاکستان آرمی پر اٹیک ہوتی ہے تو چپ کر کے بیٹھی رہے اگر سیویلینز کی اوپر اٹیکس جو ہو رہی ہیں چپ کر کے بیٹھی رہے اگر منسٹرز کی اوپر پولیس کی اوپر اٹیکس ہو رہی ہیں چپ کر کے بیٹھ رہے تو پھر رہا کے چلے چپ کر کے بیٹھ رہے تو یہ بالکل غلط بات ہے ایک بات آج رحم اللہ یوسف صحیح صاحب دی نیوز سے ان کا تعلق ہے ایزڈنٹ ایڈیٹر بھی ہیں دی نیوز کے حکومتی کمیٹی کا ایک بہت اہم حصہ ہے رحم اللہ یوسف صحیح صاحب اور آپ نے بھی کہا ان کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہے آج انہوں نے جب بات کی جیو سے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری بھی کوشش ہے ہم طالبان سے ارج کریں گے کہ آپ یہ کاروائیاں بند کریں ساتھ ہی انہوں نے ایک انڈرسٹنگ بات ہے کی کہ ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں مانیں گے طالبان کا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں رحم اللہ یوسف صحیح صاحب بلکل منجوے کھلا رہی ہیں دونوں سائٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں محبب الوطن شخص ہیں سمپثیٹک ہیں ٹورڈز ریلیجس کنزروٹیف لوگ اسی لئے انہوں نے ان کو نومنیٹ کیا ہے تاکہ ان کی ریچ بھی ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی بات تسلیم نہیں کریں گے تو وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے غیر آئینی بات تسلیم کر لی تو پھر آئین کہاں گئی سارا دن تو یہاں یہی لڑائی ہوتی رہتی ہے کہ یہ آئینی ہے یہ غیر آئینی ہے یہ آئینی ہے اور عدالتوں کے اوپر آگے پیچھے ہو رہے لو یہی تو ساری چیز ہے کہ آئینی ہے پیرامانٹ تو اگر آپ نے آئینی اس کی درجیں اڑا دی اور کہا جی چلو آئینی اس اٹھو پھڑو جو طالبان کہنے نے کر لو تو ایسے تو پھر ساری ملک فارغ ہے نا اچھا ایک سوال تو یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی بات تسلیم نہیں ہو سکتی یہ کوئیسٹن یہ جو بات کی جاتی ہے کہ لیمٹیڈ حصے تک طالبان جو کہتے ہیں انہیں دے دیا جائے یہ بات درست ہے اس کا لوجک جو دیا جاتا ہے کہ دیکھیں فاتا میں تو وہاں پر ویسی حکومت کی ریٹ نہیں ہے تو اگر وہاں پر امن ہو جاتا ہے ان کو کچھ کچھ دینے سے تو آپ دے دیں اب یہ نا آپ نے کوئی دو تین باتیں ایک ہی میں کر دی میں نے اس لیے کمنٹ کیا تھا نہیں نہیں ایسے نہیں چلے گا کہ وہاں اگر فاتا ہے چلو وہاں تو ویسی ریٹ نہیں ہے تو ریٹ نہیں ہے تو ریٹ اسٹیبیش کریں آئین تو یہ کہتا ہے ریٹ اسٹیبیش کریں یہ تو نہیں کہتا ہے ریٹ نہیں ہے تو فارغ ہو جائیں تو پھر کل کو کل کو وہ کراچی والے بھی کہیں گے جی ریٹ نہیں ہے فارغ ہو جاؤ اچھے بھی لوگ کھڑے ہو جانگے سرائے کہ ریٹ کوئی نہیں جاؤ دوڑو تو پھر ریٹ آن فارغ کری جاؤ اسے نہیں ہے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ریٹ نہیں ہے تو فارغ ہو جائیں ریٹ نہیں ہوتی تو اسٹیبریش کرنی پڑتی ہے that is the قانون of constitution law state ryaasat تو یہ نہیں دوسری آپ نے یہ بادیل سادھی لگا دی کہ کچھ دے دیں ان کو تو ختم کریں بھئی کیا دے دیں وہاں کی ryaasat دے دیں ان کو یہاں تو ایک پورا ایک چیز کو جو ایک segment پروفیس کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا یہ پھر کل کو وہ ہمارے دوست مسعود صاحب جائشہ محمد والے وہ کہیں گے باولپور ہمیں دے دیں وہ بلوچ کہیں گے بلوچستان ہمیں دے دیں بی ایل اے کہے گی باگ جاؤ ہمیں دے دیں تو دنیا میں اگر ایسی شروع ہو جائے تو کیا رہے گا ryaasat کا ایسے نہیں ہوتا کہ دے دیں دے دیں نہیں دے دیں یہ نہیں ہو سکتا بات یہ پہلی بات آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے بتائیے آپ کچھ آئین کے اندر رہتے ہوئے کچھ لینا چاہتے ہیں جو آئین کے اندر دیا جا سکتا ہے ڈیولوشن رائٹس یہ وہ بات کریں آپ تو اس کے اوپر تو ہر بات ہو سکتی ہے یہ آپ کہیں ہم نہیں ریاست بنانا چاہتے ہیں توڑ کے آپ کو بھاگ جائیں یہاں سے یہ نہیں ہو سکتا اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہ آج بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب بھی آج ایک جگہ ایڈریس کرے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بار بر وہ کہتے تھے یا رب عمران خان صاحب کو جیسے کہتے ہیں نا مس نہ کر دیں ایک پروگرام میں نہیں نہیں اس لی کوئی کہ ڈیولی کی ڈیولپمنٹس ہیں نا روز بات ہوتی ہے انہوں نے ایک بات آج جو کہی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کہتے ہیں آپریشن کر لیں آپریشن کر لیں آپریشن کر لیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹاکس فیل ہوتی ہیں تو آپریشن گنجائش رہتی ہے اگر آپریشن فیل ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے مگر خود ہی کہتے ہیں کہ آپریشن چالیس ویسد تو سکامیاب ہو جائے گا نا تو یہاں کوئی ٹوٹل فیلیر یا ٹوٹل سکسیس کی بات کرنا فضول بات ہے یہ کہنا کہ جی ہنڈر پرسنٹ آپریشن سکسیسول ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا یہ کہنا کہ اگر آپریشن فیل ہو گیا میننگ کہ اگر زیرو ہو گیا تو پھر کیا ہوگا نہ یہ زیرو ہوگا نہ یہ انڈر پرسنٹ ہوگا آپ انہیں کمزور کریں یہ دیکھئے یہ چیز چلتی ہے یہ رات و رات کی بات نہیں ہے میں نے پہلے کتی دفعہ کہایا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے آج اگر ایک جیٹی کے ساتھ ایک فیصلہ کیا جائے ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ تو پانچ سال لگیں گے آپ کو یہ سارے چیز کو سیٹل کرنے کے لئے تو یہ بات کہنی کہ جی اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا ارے بھائی ٹوٹلی فیل نہیں ہوتا کچھ نو سچ تینگ اس ٹوٹل فیلی ہے نو سچ تینگ اس ٹوٹل سکسیس انکریمنٹل جیزیں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ باتیں ہوتی ہیں کوئی کمزور ہو جاتا ہے کوئی سٹرون ہو جاتا ہے اس کے ساتھ نگوسیٹنگ پزیشن تبدیل ہو جاتی ہیں یہ رات و رات بٹن نبانے والا پروجیکٹ نہیں ہے فیل ہو گیا سکسیسول ہو گیا ایسے نہیں ہو سکتا اچھا ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئے پرسن بلاول بھٹو زرداری آج جسین فیسٹیبل کی کنٹرورڈ ہو رہا تھا تو اس حوالے سے کیا بات کی ادھر ہے یہ کلپ دیکھیں آپ کہتے ہیں مذاکرات کریں ضرور کریں لیکن کیا ہوگا سوات میں کیا ہوا کیا صوفی محمد کو قوم بھول گئے ہیں کیا قوم کو یاد نہیں رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سوات میں کیسے اپنی رٹ قائم کی تھی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب میں ان کا جواب میری پاکستانی قوم کا ان کا جواب میری قوم کے معصوم کہ لہو میں لکھا جائے گا رینٹ صاحب ایک بات کہی جاتی ہے کہ جتنی کلیریٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی قیادت بولتی ہے پاکستان کی بڑی کم جماعتیں ہیں ایم کیو ایم ہے وہ بولتی ہے اے این پی ٹو ڈی ایکسٹینٹ بولتی ہے لیکن اتنی کلیریٹی سے کوئی نہیں بولتا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں وہ تو بات انہیں صحیح گئی ہے سوات آپریشن ان کی حکومت کے دور میں ہوا مگر اس سے پہلے میرا خیال ہے عزوزاری صاحب پہلے ہی چاہتے تھے آپریشن مگر فوج تیار نہیں تھی فوج تیار نہیں تھی اور اپوزیشن بھی بڑی تھی پھر اس لیے انہوں نے وہ نہیں کیا پھر پارلیمنٹ میں گئے آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ نے کہا نہیں امن ہوگا اب ان کی مذاکرات ہوں گے وہ نظام عدل ریگولیشن آئی تھی تو زرداری صاحب ایک ماہ لے کے بیٹھے رہے اس کو پھر انہوں نے جب یہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر پارلیمنٹ نے خود ہی کہا کہ نہیں اب پیجو پھر زردیہ آگے بڑھے تو میں سمجھے تھا وہاں بھی یہ اتفاق کی بات تھی جو انہوں نے کنسنسس کر کے آگے بڑھے میاں صاحب کی بھی یہی کوشش ہے کہ کنسنسس کریٹ ہو جائے مگر اس وقت عمران خان صاحب کی آواز اتنی بلند نہیں تھی اور میاں صاحب کی آواز بھی اتنی بلند نہیں تھی اور ایک دوسری بات یہ تھی کہ میڈیا جب یہ فائنلی آپریشن ہوا سارا پاکستان کا ایک ہی فیصلہ تھا میڈیا کا بھی اور پارلیمنٹ کا بھی اس لیے پھر وہ سواد آپریشن ہوا اور سواد آپریشن سکسسول تھا اپارٹ فرم جماعت اسلامی انہوں نے مختمت بات میں کی نا وہ درنیشن نے کھایس صاحب دیتے ہیں ٹھیک 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 اچھا نانس صاحب اب میرا پہلے آ جاتے ہیں ذرا معیشت کی طرف ایک ریپورٹ ہے ویجا تو ذرا آپ دیکھ لیں بنیادی سوال عام آدمی کا میجر سے آدمی کا اس ریپورٹ کے لیں حالیہ دنوں میں پاکستان کی معیشت میں جو بہتری نظر آئی اس پر آئی ایم ایف کی جانب سے بھی مہر لگا دی گئی ہے حکومت کی جانب سے اخراجات میں کمی اور مختلف قسم کی دی گئی سبسیڈیز کو واپس لینے سے بھی معاشی گاڑی چلتی نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی آئی ایم ایف کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرعہ حالیہ برس میں دس فیصد تک پہنچ جائے گی لیکن اساندار صاحب کا کہنا ہے کہ حالیہ سات اشاریہ نو فیصد شرعہ مہنگائی بڑے گی لیکن دس فیصد تک نہیں جا سکتی دوسری طرف گزشتہ سال اکتوبر میں حکومت نے سٹیل میلز پاکستان انٹرناشنل ایلائنز پاکستان سٹیٹ آئل سمیت تقریباً اکتیس حکومتی اداروں کی نجکاری کی منظوری دے دی تھی اس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے بھرپور اعتجاد نظر آیا ایک طرف پیپلز پارٹی اور دوسری طرف تحریک انصاف کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے جس میں سارے عمل کی شفافیت پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے تو دوسری طرف یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ یہ سب حکومت کے حامی سرمایہ کاروں کو نوازنے کے لیے کیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ پرائبٹائزیشن کے زمد میں ہونے والی اس تنقید اور الزامات کے بعد کیا نجکاری کا عمل مکمل ہو جائے گا اگرچہ کہاں تو جا رہا ہے کہ معاشی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اثرات عام شہری تک کب پہنچنا شروع ہوگی تک کب پہنچنا شروع ہوگی سوال یہ ہے کہ اکانومی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب سڈیز ختم ہو رہی ہیں فلان ہو رہا یہ ہو رہا ہے عام آدمی جو ہے وہ کیا کرے وہ تو کہتا ہے مجھے تو کوئی دارٹ میں نے ساتھ میں فرق نظر نہیں آیا نہیں ابھی تک تو اس کا کیا تعلق ہے پرائیوٹائزیشن نہیں نہیں میں ویسے اکانومی کے اکانومی کا بڑا برا حال ہے یہ جلدی میں امپروومن نہیں ہونی آپ بینکراپٹ ہو چکے ہیں بیسیکلی اب آپ بھیک بھیک مانگ رہے ہیں تاکہ بینکراپسی کو کسی طریقے سے پوسٹ فون کیا جائے یہ اس حکومت کی لیگیسی ہے یہ انہوں نے انہیرٹ کیا ہے یہ انہوں نے نہیں کریٹ کیا یہ پچھلے مشرف اور اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت کا تفہہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آٹھ مینی ہو گئے نو مینی ہو گئے کیا ہے میرا خیال ہے یہ تین سال اور لگیں گے اور لوگوں کو اپنی بیلٹ ٹائٹس کر لینا چاہیے اکانومی ایسی چیز نہیں ہے کہ بٹن دبائے خراب ہو جاتی ہے بٹن دبائے ٹھیک ہو جاتی ہے وقت لگتا خراب ہونے میں وقت لگتا ٹھیک ہونے میں مگر وہ خراب ہونے اور ٹھیک ہونے میں جتنے وقت لگ جاتا ہے وہ عوام پیس جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں امیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جہاں ادھر سے پیسے آ جاتے ہیں ادھر سے چلے مگر عوام کے اوپر رسم پڑتا ہے عوام کے اوپر بڑا دباؤ ہے مشرف کے زمانے میں دباؤ نہیں تھا مگر جو وہ فیصلے کر رہے تھے اس کے باہر میں نتائج نظر آئے زرداری صاحب نے انہوں نے اس مسئلے کو ٹیکل نہیں کیا میرا خیال ہے دو وجوات تھی اس کی ایک ہی ہے کہ شاید سارا وقت تو وہ بھاگ رہے تھے اپنے آپ کو پروٹیک کرنے پر عدالتوں میں آپ کو پتہ ہی ہے ہاں جی ہے وہ پہلے این آر او چلتا ہے مگر اگر وہ گئے بھی تو زیادہ وہاں ان کی کوئی ایکسپورٹیز نہیں تھی کوئی وہاں کو اچھے فیصلے نہیں ہو پائے سو بیسیکلی یہ لوگ اب آئے ہیں انہوں نے فیصلے تو صحیح کی ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے مگر بک لگے گا کچھ فیصلے ایسے ہیں جس کی اوپر تنقید ہو رہی ہے اگزامپل یہ ہے کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں سٹیٹ ہونڈ انٹرپرائزز جس کے چیف ایگزیکٹیو آفیسز نہیں لگائے گئے ڈلے ہو رہے ہیں ریگولیٹری باڈیز ہیں جن کے نہیں لگائے گئے ڈلے ہو رہے ہیں اگر لگائے گئے ہیں تو ایسے پروسس کے ذریعے نہیں لگائے گئے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو یا ایفیشنسی نظر آئے کہ جی ایکسپورٹس کو لگایا جا رہا ہے حالانکہ ایک کمیٹی بھی بنی تھی کہ یہ سب چیزوں کو ویٹ کرے گی مگر وہ کمیٹی چلی نہیں اب یا تو ہم یہ بھی کنڈیم کر دیں ان کو کہ جی یہ اندباس نگال نہیں یا پھر انتظار کر لیں کہ جب لگانے شروع کریں گے تو پھر تنقید کرنا شروع کریں ہم یہ صحیح لگا یہ غلط لگا یہ رولز کے مطابق یہ کرونی ہے یہ نون کرونی تو میرا خیال ہے جیسے کہنا شاید کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے یہ ابھی اس طرف پیش قدمی نہیں ہوئی مگر تو تھوڑا سا وقت اور دے دیں اس کے بعد ہم پھر جائزہ لے لیں گے یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایس سے پیسے لینے ہیں جو کہ کرزے لینے ہیں پچھلی حکومتوں نے وہ دینے ہیں اگر وہ نہ دیئے تو بینکرفسی ہو سکتی ہے پھر یہ ڈالر جو اور بھی چڑ جائے گا تو اس قسم کے مسائل ہیں اسی لئے ڈار صاحب ناراض ہو جاتے ہیں جب ڈالر کی بات آتی ہے پھر ڈار صاحب کبھی دبائی بیٹھے ہوتے ہیں کبھی واشنگٹن بیٹھے ہوتے ہیں کوئی سات سو ملین ڈالرز ایم ایس سے لینے ہیں کوئی سات سو ہی دینے ہیں تو وہ آئیں گے وہ چلے جائیں گے مگر اتلیس جو بینکرفسی ہو آگے بڑھ جائیں مگر جو ایکنومک پرفارمنس ہے وہ رکاو ہے اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں بجٹ میں پیسے نہیں ہیں چھاپ رہے ہیں نوٹ زندہ رہنے کے لئے اس نوٹ چھاپنے کے ساتھ پھر مہنگائی بھی ہو جاتی ہے انٹرنل ڈیٹ بھی ہے اب وہ انٹرنل ڈیٹ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے آٹھ سو ارب روپیہ انہوں نے چھاپایا ہے یا کوئی کٹھا کیا ہے ریکارڈ چھاپا ہے اب وہ چھاپ رہے ہیں اور وہ جاکا رہا ہے تاکہ یہ بجلی کا بوران جو ہے یہ کسی طریقے سے عوام تک اس کا اور اثر خراب نہ ہو حالانکہ یہ حل نہیں ہے مگر حل جیسے وہ شباز شریف صاحب یہاں سب کہتے رہتے ہیں کہ وہ فلانا پروجیکٹ بنے گا تھر کا یہ ہوگا فلانے کا یہ ہوگا یہ افغانستان کے ساتھ بات ہو رہی ہے کرگستان کے ساتھ بات ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ بات ہو رہی ہے ہزار میگا وات ادھر سے ہزار میگا وات ادھر سے کچھ ایلن جی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں چلتی ہیں یہ میرا خیال ہے اگلے تین چھ ماہ میں کچھ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا کہ کیا آب آنے والا ہے کیا چلنے والا ہے لیکن عام آدمی کو ڈیویڈنٹ مطلب آپ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے تین دور تین سال بعد یہ عام آدمی کو احساس ہو جانا چاہیے کہ کوئی سلوشن نظر نہیں ہے نہ ہی کوئی انڈسٹری نے چلنا شروع کر دینا ہے نہ ہی جابز کریئٹ ہونے شروع ہو جانے ہیں نہ ہی یہ جو انفلیشن ہے یہ جو مہنگائی ہے یہ کام ہونی ہے یہ کچھ نہیں ہونا ایسے ہی چلنا ہے اچھا ایک سب سے بڑی تنقید اس حکومت پر آ رہی ہے وہ ہے نجکاری کے حوالے سے سٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز کے حوالے سے وہاں پر قائدہ تہاری پانچ سو ارب روپے کی پلفریج ہے چوری ہے پورے پاکستان میں ہوتی ہے سٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز میں زیادہ ہوتی ہے ان کو پرائیوٹائز کرنے کے حوالے سے پی ایم ایل اینڈ کی حکومت کہتی ہے کہ کرنا ہے اس کے کچھ سٹیکس کرنے ہے ویرہیز آپوزیشن کہتی ہے کہ یہ نہیں اس حوالے سے بات ہوگی بریک کے بعد پاس آتھ رہیے ایک دفعہ پھر آپ کو آپس کی بات تو خوش آمدیت کہتے ہیں کچھ بڑے دلچسپ سوالات آ رہے ہیں بلاور بھٹو زوداری کی سپیچ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ان کو بھی شامل کریں ہم لیکن کچھ آگے چل کے کریں گے کیونکہ اس وقت بات ہو رہی تھی پرائیوٹائزیشن کی نجم صاحب پرائیوٹائزیشن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بڑا انہوں نے کہا جی آپ یہ تو لوٹ سے لگ جائے گی اور سو کئی سو ارب روپے کے احساسے ہیں تو آپ تو فرق کر دیں گے اور یہ فیورٹیزم ہو رہا ہے کرونیزم ہو رہا ہے اس حد تک بات کہتی ہے پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی ٹرانسپیرنسی ہے اس پورے پروسیس کے اندر سب سے پہلے تو یہ بتائیں جہاں اس کے دو پہلو ہیں پہلا یہ کہ جو پرائیوٹائزیشن اس ملک میں ہوئی ہے زیارہ تر وہ میاں نواز شریف صاحب کی پہلی دور حکومت کے دوران ہوئی ہے نائنٹی سے لے کے نائنٹی سری تھا نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں ہوئی کچھ مہدرمہ کے زمانے میں بھی ہوئی کیپ کو کے شیئرز بیچے گئے سٹریٹیجک مینجمنٹ شیئرز بیچے گئے کچھ اور اس کے سن بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوئی اور اب پھر ایک نئی پرائیوٹائزیشن اور زرداری صاحب کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا اور اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ترٹی ون یا ترٹی ٹو سٹیٹ انٹرپائزز جو ہیں ان کو بلوک پر رکھا کہ ان کو پرائیوٹائز کرنا اس لیے یہ بات پر شروع ہو گئے دیکھیں لیٹس ٹیک گو بیک کہ جو پہلے پرائیوٹائزیشن اس کے سبق کیا سیکھنا چاہیے تھا کیا ہوا اسو آسد عمر صاحب پی ٹی آئی کے ایکنومکس اور فینینس کے ایکسپورٹ انہوں نے ایک اچھا انٹریسٹنگ مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے کچھ اچھے ایفیکٹس ان فگرز دی ہیں یہ اریجنل تو نہیں ہے مطلب ہے اور لوگوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں مگر انہوں نے ایک جگہ پہ سب کچھ اور میں اتفاق کرتا ہوں انہوں نے جب موٹی موٹی بات جو کی ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں وہ کیا بات ہے پہلی بات تو انہوں نے حوالہ دیا ایک ورل بینک ایشن ڈیویلومنٹ بینک کی رپورٹ ہے نائنٹی نائٹی ایٹ کی جس میں جو پرانی پرائیوٹائزیشن تھی نائنٹیز کی میاں صاحب کے زمانے کی اس کا جائزہ لیا اور اس میں یہ کہا گیا اس رپورٹ میں کہ جنہی بھی پرائیوٹائزیشن ہوئی اس میں سے صرف بائیس پرسنٹ ایسی کمپنیز پرائیوٹائز ہوئیں جو کہ پرائیوٹائزیشن کے بعد جن کا پرفارمس بہتر ہو گیا اور چونتیس کے قریب ایسی کمپنیز تھی جن کو پرائیوٹائز کیا اور وہ جب پرائیوٹ سیکٹر میں گئی تو پرفارمس ان ٹرمز اپ پروفیٹیبیلیٹی ان سوان وہ گر گیا بہت سے ایسے یونٹ تھے میرا خیال ہے بیس ایک پرسنٹ ایسے یونٹ تھے بیس پچیس پرسنٹ جس میں یونٹی بند ہو گئے جب آپ نے پرائیوٹائز کیا اس کے بعد وہ چلے نہیں تو ایک تھی یہ تو وہ ملا جلا اور اس وقت یہ کرونیزم کا بھی بہت چرچہ تھا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے تو اس کا ریکارڈ جو ملا جلا ریکارڈ ہے مگر اس وقت کچھ لاؤس میکنگ انٹرپرائزز زیادہ تھی اور پروفیٹ میکنگ انٹرپرائزز کم تھی اس طفعہ جو اکتیس سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ بیشنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کی ہے اس میں سے بیشتر جو ہیں وہ پروفیٹ کمار رہی ہیں اس وقت دو موٹی موٹے وائٹ ایلیفنٹس ہیں جو کہ بہت جہاں لاؤس ہو رہا ہے مگر باقی سارے جو ہیں وہاں پروفیٹ ہو رہی ہیں تو ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پروفیٹ ہو رہی ہیں اس کو کیوں پروفیٹائز کیا ہے جو لاؤس ہو رہا ہے وہ تو بات سمجھ آتی ہے مگر جو پروفیٹ ہو وہ تو کیوں کیا جارہا ہے مگر that's not a good argument اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پروفیٹابل انٹرپرائزز ہیں وہاں پروفیٹ تو ہو رہا ہے مگر جب آپ پرائیوٹائز کر دیں گے تو زیادہ پروفٹ ہوگا اور اس میں گورنمنٹ کا شیئر بھی رہے گا اور گورنمنٹ کو بھی پیسی وہاں سے آئیں گے تو یہ بات کہ جی وہ پروفٹیبل کیوں کر رہے ہیں صرف لاس میکنگ کرنی چاہیے یہ آرگیومنٹ جو ہے یہ لوجیکل آرگیومنٹ یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کو انٹرپرائز چلانی چاہیے کی نہیں چاہیے اور دنیا میں all over the world exception ضرور ہے بڑی core areas میں جہاں state enterprises جو ہے اور ریاستی رکھتی ہے اپنے پاس اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سبسیڈیز دینی پڑتی ہیں public welfare کیلئے یا وہ national security کیلئے ہوتی مگر عام طور پر یہ ایک فلسفہ accepted ہے کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے انڈسٹری کو چلانا گورنمنٹ کا کام ہے regulate کرنا اور regulatory bodies جو ہیں وہ تکڑی ہونی چاہیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک تو government business کرتی ہے losses وہ پھر budget سے دینے پڑتے ہیں اوپر سے regulatory authorities جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ bleeding ہوتی رہتی ہے سیاسی طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور وہ ظاہر ہے کیونکہ وہ سیاسی طور پر رکھا ہوئی رہا لوگوں کو نوکریاں دینے کے لئے اور ضرورت نہیں ہے مگر نوکریاں دینی ہے وعدے کیے میں اور دوسری طرف یہ regulatory authorities کمزور اگر تکڑی ہو جائیں گی تو یہ روک دیں گی تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو اس لیے ایک خوالہ دیا جاتا ہے کہ بھئی پھر کیسے کیا جائے میں آپ کو ایک بڑی interesting بات بتا ہوں میرا خیال ہے 1990-1991 کی بات یہ کہ میں گیا تھا جرمنی جرمن گورنڈ کے invitation پہ اس وقت نیا نیا gold war ختم ہوا تھا Berlin Wall گری تھی اور East Germany میں بہت سی state enterprises تھی وہاں تو سارا کچھ state enterprises تھا اور انہوں نے تین ہزار state enterprises کو پرائیوٹائز کر رہا تھا تین ہزار تین ہزار تو میں دو ہفتے کے دورے پہ وہاں گیا to study کہ انہوں نے تین ہزار state enterprises جو ہیں وہ کیسے پرائیوٹائز کی تو میرا ایک بڑا interesting وہ experience رہا بڑے ڈیٹیل میں میں گیا وہاں دو issues تھے پرائیوٹائزنگ میں ایک یہ تھا کہ transparency نہیں تھی وہاں بھی جلدی میں میں اس کو یہ کر دیں اس کو یہ کر دیں جلدی نکالو 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 اور کیونکہ وہاں کی bureaucracy ابھی بھی power میں تھی تو bureaucracy نے کہا cut out اپنے چار پیسے بناو تو دے جاؤ تو وہاں بھی میڈیا کے اندر یہ issue کھڑا ہوا کہ یہ transparent نہیں ہے corruption ہو رہی ہے سارا کچھ تو میں نے جا کے جب سینے لوگوں کے وہاں بات کی تو انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا جی کہ یہ ہوگا یاد ہم روک دیتے یہ اور bureaucracy اس کو لے کے بیٹھ جاتی اور پھر یہ چار سال بھی نہیں ہونا تھا ہم نے at least privatize کر دیا کچھ corruption ضرور ہوئی ہے offload ہو گئی ہیں اب آگے جا کے ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا کام تو یہ چیزیں privatization میں ہمیشہ جاں بھی ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی نکتہ چینی ضرور ہوگی which means which means کہ یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سو فیصد صاف اور شفاف کوئی privatization ہو جائے گی اس کے پر controversy نہیں ہوگی یہ نہیں ممکن نہیں ہر جگہ پہ کوئی controversy مطلب یہاں پر اگر ہوگی تو سوال اٹھیں گے کہ پیورٹیزم ہو گیا ہو گیا یہ ہو گیا وہ سب میڈیا بات کرے گا مگر میں سمجھتے اس سے گبرانا نہیں چاہیے کرنا کیا چاہیے اور اس کے والے میں ایک حوالہ دیا جاتا ہے اصل صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے کہ ملیشیا کے اندر انہوں نے ایک ایسی strategic investment company بنا دی تھی ایک institution نہیں قائم کر دی تھی جس کے کوئی کہا تھا کہ اب آپ یہ سب چیزوں کو privatize کریں ایک boyfriend head ایک company بن گی جو کہ ہر چیز کو privatize کر رہے ہیں اور وہ بڑی پسکیوں اندر star is totally professionals تھے ٹھیک اور وہ بالکل کوئی cronism نہیں تھی اس میں کوئی کچھ نہیں تھا quality top quality لوگوں کو بٹھا دیا تاکہ کسی قسم کا وہاں favoritism یا cronism یا اس کا ناسوال کھڑاؤ ان کا یہ کہنا یہاں بھی ایسے ہونا چاہیے اگر اس قسم کا ادارہ بنا دیتے ہیں اور اس پر professionals ڈال دیتے ہیں ان میں کہتے ہیں کہ اب یہ سارا review کریں suggestion تو بہت اچھا ہے مگر مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انہوں نے ابھی خود پی ٹی آئی والے بھی تسلیم کرتے ہیں ہم لوگ سب تسلیم کرتے ہیں کہ اتنے ادارے رہے ہیں اتنے ادارے ہیں کہ وہ 28 کے قریب جہاں CEO's لگانے ہیں یہ وہ تو ابھی تک لگا رہی سکے وہاں بھی kontraversies ہو رہی ہیں کس کو لگا رہے ہیں کس کو لگا رہا ہے کس کو لگا رہا ہے اور یہ اب ایک نیا ایسا ادارہ بنائیں گے جہاں آٹھ دس professionals بیٹھیں گے پوری ایک company بنے گی یہ investment company بنے گی یہ سارے شیئرز transfer ہوں گے وہ ان کو پھر آگے لے کے چلے گی کرے گی یہ بڑا ہی مشکل کام ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ اگر کریں گے تو یہ long term medium term مطلب ہے کہ تین سے پانچ سال کا یہ process بنے گا یہ رات و رات نہیں ہو سکتا however نون والوں نے کیا کیا انہوں نے جو privatization commission ہے اس کے اندر ایک board create کر دیئے کیونکہ ایک ادارہ ہے اس کے اندر ایک board of directors بنا دیئے اور انس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ board of directors وہی رول ادا کرے گا جو کہ وہ Malaysian company نے کرنا تھا عصد عمر صاحب کیا بلی بھائی ہیں جو head کر رہے ہیں ہاں ان کے اپنے بھائی ہیں in fact بگر عصد عمر صاحب agree نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا میں نے ان کا بڑا غور سے مضمون پڑا ایک طرح تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں کچھ لوگ ہیں جن کے professional credentials ٹھیک نہیں ہیں کچھ لوگوں کے اس کا مطلب ہے پورا condemn نہیں کیا میں رہا بھائی ہیں تو کیسے کیسے سے سارے ہی نمبر دو نہیں ایکشلی دونوں بھائی اچھے ہیں ہاں they're all good professionals تو مطلب ہے یہ تو یہ تو چھوڑ دیں اس بات کو باقی بات یہ آئی کہ اگر اس میں ایک دو لوگ ایسے ہیں جس پہ اعتراض ہے تو ہاں سامنے آجائے کہ سامنے آجائے کہ سامنے آئے تھوڑی سی اس کے انکواری ہو جائے آپ اور ہم بھی اس میں چلانگ مار کے کود مار کے آجائیں ہاں 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 دسو جی اگلا پچھلا کون انترڑا تو کوئی میرا نہیں خیال اگر اچھا ایک بوڈ بن جاتا ہے اور کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور ایکسپرٹس لے لیتے ہیں اور بھی اور ان کے ذریعے یہ پرائیوٹائزیشن ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں مطلب بوڈ ٹھیک مانجھا اس میں بندے ٹھیک ہو تو یہ کلو یہی معاملہ ٹھیک ہے بہتو یہ فاسٹ ٹیک پہ کام کر سکتا ہے مگر 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 دوسرا جو پہلو ٹائم ہے نا بریک کا وقت آ رہا ہے تو میں نے یہ بات کرنی ہے اب آپ نے چھیڑی ہے تو بات پوری کرنی چاہیے ہاں نہیں ٹھیک ہے اوکے بریک کے بعد کر لیتے ہیں ہاں نے ضرور کرتے ہیں دوسرا پہلو اوکے بریک کے بعد پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے بھی ڈسکشن جاری ہے اس حوالے سے بات ہوگی کچھ اہم سوالات ہیں پھر بھی پھر دوبارہ دہشت گردی کے حوالے سے آد بلاول بٹو زرداری صاحب سپیچ کے حوالے سے کچھ اہم سوالات ہیں کلیریٹی کے اوپر اس حوالے سے بھی بات ہوگی بریک کے بعد پساتھ رہے گا وقت کا مقابلہ سب نیم صاحب پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے بات ہو جاتی ایک پہلو ہو گیا کہ یہ پرائیوٹائزیشن کے جو بورڈ ہے اس کو مزید بہتر بنایا جائے پروفیشنلز لائے جائیں اور پورا بورڈ کوئی یہ کہہ رہے ہیں یہ نہ کہہ سکے کہ کمپٹنٹ لوگ نہیں ہیں دوسرا پہلو کیا ہے پھر ایک سوال ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ اچھا آپ نے پرائیوٹائز کر دی اگر اس کو ریگولیٹ نہیں کرے گے صحیح تو وہ منوپلیز بن جائیں گی کارٹلز بن جائیں گی فکسنگ کرنے شروع کر دیں گی اس میں عوام کا نقصان ہو جائے گا داندلیاں کرنے شروع کر دیں گی ٹیکس نہیں دیں گی قیمتیں بڑھا دیں گی مکمکہ کر کے کمپٹیشن کو ختم کر دیں گی ریگولیشن بڑی ایپورٹنٹ ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے جی کہ یہ ریگولیٹری آثورٹیز کو سٹرانگ نہیں کر رہے پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں یہ یہاں سے خطرہ ہے کہ اگر پرائیوٹائز کر دیتے ہیں ریگولیٹ نہیں کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے اس میں بھی کرونیزم اس میں بھی جن کو جو اٹھائیں گے ان کے لیے مفاد بہت سے ہیں تو اس لیے ریگولیٹ کرنا بڑا دوری ہے اور وہاں ریگولیٹری آثورٹیز اس وقت گورنگ نے کچھ بھی نہیں کیا پرائیوٹائزیشن تیار ہو رہی ہے لسٹ انڈسٹریز کے وہ فیزیبلیٹیز بن رہی ہیں ان کے بیانس شیٹس نکل رہی ہیں پلانز بن رہے ہیں اور ریگولیٹری آثورٹیز صرف کوئی توجہ نہیں اور ریگولیٹری آثورٹیز بہت سی ہیں یہاں پیمرا ہے آگرا ہے اپنی سی سی پی ہے سٹیٹ بینک ہے وغیرہ وغیرہ وہاں ان کو ٹائٹ کرنے کی نہ بندے کو لگ رہے ہیں وہاں نہ ان کا جو میکنزمز ہیں اور بھی ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا تو یہاں تو تکڑے بندے آئیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ تکڑے بندے ہوں پروفیشنلز ہوں کوئی انٹیفیرنس صاف سترے لوگ اور وہ آ کے کلین اپ کریں روٹینز بنائیں ریگولیٹری ریگولیشن ٹھیک کریں تو پرائیوٹائزیشن کر بھی دیں صحیح اور ریگولیشن نہ کریں ریگولیٹری آثوریٹیز کو تکڑا نہ کریں اس کا مطلب ہے میل اف آئی ڈی تو یہ دو پوائنٹس ہیں کہ بورڈ نگر کرنا ہے تو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ریگولیٹری آثوریٹیز کو سنثن کرنا ہے یہ جو نہیں ہو رہا جو نہیں ہو رہا پیسے کوئی نہیں جیب خالی ہے بینکرپسی ہوئی بھی میں نے ابھی آپ سے کہا تھا 900 بلین روپیز لے چکے ہیں آٹ 900 دس پرسن پر فسکل ڈیفیسٹر چلے گی آئی ایم ایف ٹائیڈ کر رہا ہے آپ کو کہ یار ایسے تو کام نہیں چلے گا ادار نوڈ شاپ شاپ کے تو آپ نہیں کر سکتے یہ جب بیچیں گے نا یہ تو ان کو پیسے ملیں گے پرائیوٹائز کا مطلب یہ ہے ہم ہم بیچتے ہیں اساسے بیچتے ہیں تو اساسے بیچتے ہیں تو وہ پھر شیئرز ملتے ہیں وہ شیئرز جو ہیں وہ بیچ دیں گے پیسے آ جائیں گے پھر وہ بجٹ کی لیکس کو پلگ کریں گے یہ بیسیکلی اس لیے جلدی ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو نوڈ اور شاپنے پڑیں گے تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا ایک اور بھی پہلو ہے یہ پرائیوٹائزیشن کا چلے آپ چھوڑیں وہ اور بھی بڑی چیزیں ہیں اس میں اس کی بات میں بات ہو سکتے ہیں مہتر ٹائم ہی رنگ آٹا ٹائم اچھا ایک کچھ سوالات ہیں کسی نے مجھ سے یہ بھی پوچھا دی کہ بینیفیشری ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو بڑے اس کے اوپر آپ کو پتا ہے میڈیا کے اندر بات ہو رہی ہے ابھی بھی پتا سب کو پتا نہیں بینیفیشری کون ہوگا ہے ساری پرائیوٹائزیشن کا لوگ پہلے ہی ان کو لسٹیں ان کی بنی ہوئی ہیں اور وہ انہوں نے فائدہ لے جانا ہے نہیں یا دیکھیں جب ہوگا تو دیکھیں گے کون کون آتا ہے کیسے کیسے ہوتا ہے کیا پروسیجرز فالو ہوتے ہیں میرا خیال ہے اتنا وائبرن پریس ہے اتنی سٹرانگ اوپوزیشن ہے گھپلے ہونا اتنا آسان نہیں ہے اور پھر عدالتیں بھی بیٹھی ہوئیں ہیں میرا خیال ہے ان کو ٹرانسپیرنٹ کرنا پڑے گا انلیس انلیس اب کچھ کرنا غلط طریقے استعمال کیے تو پرابلز بن سکتے ہیں ایک سوال رہ گیا تھا چلے اب دو منٹ ہے ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے ایک منٹ یہ ہے کہ پرائیوٹائزیشن کا عوام کو کیا فائدہ ہوا جلدی ہو گئی یہ وجہ آئیے عوام کو کیا ملے گا ایکشلی پرائیوٹائزیشن جو ہوتی ہے نا جب اس کے پھر دو نتائج ہوتے اگر تو پرائیوٹائز کوئی چیز کر دی جائے اس کی اپنی ایفیشنسی تو بڑھ جاتی ہے چلیں لیٹس اسیوم کہ وہ بڑھ جائے گی گورنٹ کو بھی پیسے مل جاتے ہیں عوام کو کیا ملا عوام کو یا تو مہنگائی ملے گی اس سے سیدھی سی بات ہے جو پرائیوٹ سیکٹر لے گا اگر وہ دس روپے کا یہ مگ پہلے گورنٹ بیچ رہی تھی اور دس روپے کا نقصان ہو رہا تھا تو یہ پھر میس کا ہی بیچیں گی تو یہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی نمبر ایک کیونکہ انہوں نے پروفیٹ لے نہیں منافع لینا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں گورنٹ تو لاسز لے سکتی مگر ساتھ ساتھ اس کی قولیٹی بھی بہتر ہو جائے گی کیونکہ قیمت بڑھائیں گے اور قولیٹی نہیں بڑھائیں گے تو نقصان ہوگا تو پرائیوٹائزیشن کے ساتھ قولیٹی بہتر ہو جاتی ہے سروس کی اور منافع ان کو زیادہ ہو جاتی ہے عوام کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یار پہلے چیز سستی سی مہنگی ہوگی مگر چلو چل دی 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 پھئی نا ٹرینر ٹائم سے چل دی آنے ائر کنڈیشنگ ہوگی ایسا سارا کچھ ویلیو فور منی مل رہی ہے پہلے پانچ سور ویلیو ٹکٹ سیٹرز آردہ ہو گیا چلو یار کوئی مگر وہ بھی ہوتا ہے کہ پرائیوٹائزیشن میں کہ آپ چیز مہنگی بھی ہو جاتی ہے اور ایفیشنسی بھی نہیں بڑھتی سرویس بھی نہیں بڑھتی وہ سب سے ورس کے سیناریو ہوتا ہے جس کو دیان میں رکھنا چاہیے آج کا پروگرام دیکھا جی آپ نے ہم نے کوشش کی کہ پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے جتنے کنسرنز ہیں ان پر بات کی جائے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا اور جب حکومت کرے گی تب بھی جیسے کہ نیزم شیٹیز آپ نے کہا کہ سب کے سامنے ہوگا اس پر بھی بات ہوگی جتنی سوال اٹھانے چاہیے ہم سب سے زیادہ ہی اٹھائیں گے انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ فیڈبیک ضرور دیجئے گا خدا حافظ